ہمدردی نہیں رکھی ہے تو اجنے اداروں کو احتساب کرنے دیں یہ ادارے ہمارا بھی احتساب کر رہے ہیں یہ ادارے پیپلز پارٹی کا بھی احتساب کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں سلام صاحب کوئی گروپ بندی ہے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک گروپ پیدر ہے ایک بزدار صاحب ہیں اور تبادلوں کے حوالے سے ایک کانٹروورسی ہمارے سامنے آئی جو ایک آڈیو ٹیپ سامنے آگئی چوزی پرویز علی صاحب کی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی گروپ بندی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے ہم تمام جو ہیں ایک پیج پہ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے تین ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں ہم سب لوگ چاہے وہ علیم خان ہے چاہے وہ جہانگیت ترین ہے چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہے چاہے وہ جہانگیت سرور ہے عثمان بزدار صاحب ہیں تو ہم سارے جو لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے کینڈیڈیٹس کو جتوانے کے لیے محنت کر رہے تھے کام کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی آواز نہیں آتی کہ ڈس یونٹی ہے ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی قسم کی گروپ بندی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں عثمان بزدار کو وزیر علی نامزاد عمران خان نے کیا ہے چودری سرور کو گورنر کا عہدہ عمران خان نے کیا ہے سپیکر کا فیصلہ جو ہے کس نے سپیکر بننا ہے پنجاب اسمبلی کا اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا ہے تو جب فیصلے سارے عمران خان کے ہیں عمران خان نے سارے لوگ نامزد کیے ہیں تو کیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمران خان کی ویشن کو یا اس نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو نگیٹ کرنے کی آپس میں کسی قسم کی پارٹی بازی کر کے یہ کامن سینس نہیں ہے یہ صرف ایک میڈیا ٹرائل ہے باقی یہاں تک ویڈیو ٹیپ میری عرصہ میں یہ بات کر رہا ہے ویڈیو ٹیپ علی بات کر کے اس کے بعد آپ کا میں سوا دوں گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جاگر وہ پرائیویٹ جو محفل کی گفتگو ہے تو بڑی صاف سے گفتگو ہے کوئی پتہ نہیں جی کیسے آؤٹ ہوگی لیکن یہ ماضی کا قصہ ہے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ہم سپیکر صاحب گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب تو پھر آپ رکھنے کیوں چاہتے ہیں حکومت چلا رہے ہیں گورنر کا تو رول ہی آئینی ہے تو میں نے آئین سے کہاں بھائی بات جا رہا ہے وہ تو رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر ہمیں چلنے نہیں دیتا کون کہتا ہے آپ کے الائز ہی ہے نہیں مجھے تو نہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ ایسی بات نہیں ہے اور آئی جی صاحب کی اپائنٹمنٹ کے والے سے بھی آپ کہتے ہیں جی رکھنے یہ کہ میں ارز کروں یہ اپائنٹمنٹ بھی عمران خان صاحب نے کی ہیں اور چیف منسٹر نے کی ہیں گورنر کا کوئی اختیار کسی اپائنٹمنٹ میں نہ ٹرانسفر میں نہ پوسٹنگ میں نہ پرموشن میں گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے میں اپنا جو کنسیچوشن ہے آئینی دائرہ ایکار ہے اس کے اندر رہ کر کام پھر جب میں پیشی دفعہ گورنر تھا تو اس وقت بھی آئین میں رہتے ہوئے آئین کے دائرہ ایکار میں کام کیا اب بھی میں آئین کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اپنا گورنری کے فرائے چوہی محمد سرور صاحب آپ آئین کے دائرے میں رہیں گے کیونکہ آپ ایک یوکے جو مدر آل ڈیمکریسیز ادھر آپ اپنا ووٹ لے کے پہلے مسلمان کے طور پر ایم پی وہاں ہوئے تو آپ کو تو بڑا وسیع تجربہ ہے کہ بھئی کس طرح پارلیمانی حکومت میں اور گورنر کا کیا رول ہے لیکن آپ نے ڈیووز تو نہیں کیا نا پی ٹی آئی سے امران خان کے ویجن سے تو لوگوں میں اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت لیڈ بائی امران خان اس کا پرسپشن ٹھیک نہیں اس کو ایک عوام دشمن غریب دشمن مہنگائی کا تفاہ لانے والی گورنمنٹ اور کسی مسئلے کے اوپر روز کوئی نون نون سیریس ایشیوز جو ہوتے ہیں وہ دیوار گرا دو وہ بنا دو وہ یونیورسٹی بنا دو وہ سکول بنا دو ہم یہ چھٹر بنا رہے ہیں بھئی آپ مین ایشیوز ہیں بروزگاری اور غلبت اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے امران خان نے تحریک انصاف بنائی ہے اور پچھلے چار سال سے میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ بابستہ ہوں تو امران خان کو کریکٹر کو اساسینیٹ کرنے کے لیے اس کے خلاف پراپوگنڈا کی مہم جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ایک شدت سے تھی تو اب بھی دیکھیں جب سٹیٹس کو کو آپ نے توڑنا ہے نا تو سٹیٹس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا جب آپ سٹیٹس کو کو توڑیں گے تو لوگوں کے انٹس جب سٹیک پہ آتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہیں ان کی مومنٹ کو روکنے کے لیے ان کے منیفیسٹو کو روکنے کے لیے اٹیمٹ ہوتی ہیں اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے اٹیمٹ ہوتی ہیں تو یہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹر نہیں تھے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں میڈیا میں چلیں گی اپوزیشن بھی چلے گی لیکن ایک بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں سو دن ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے بھائی ہم نے میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ جو عمران خان نے کیا ہے اگر آپ سو دن اس کے فیصلی کی تعریف کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک فیصلہ جو ہے پچھلے ستر سالوں میں نہیں ہوا ہے جو اس نے ایک فیصلہ کر کے کیا اس نے اپنے ثواب دیدی اختیارات جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں ستر سالوں میں مجدد